اور ساری کچھ اچھے حاشم عاملہ بھی کہہ رہے ہیں اور بھی کرکٹ ماہرین پندت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فور میں آ جائے گا آپ کا کیا حضب ہے کہ فور میں یا فائنل جیتنا ہے سیرا فور بور نیچے لے گئے ہیں اگر میرے میرے صاحب سے لیں گے انشاءاللہ نمبر وانی آئیں گے کیمپ اس لیے نہیں لگا دیکھیں دیکھیں ایشیا کپ کے بعد ہمارے پاس ویک کا ٹائم تھا اور کنٹینیو ہم کچھ ڈھائی مینے سے گرگڑ کھیل رہے تھے تھوڑا سامنے بریک لیا کیونکہ ابھی جا کے ہمارے پاس ٹائم ہے ویک میں پول کپ کا میں سٹارٹ ہونے سے پہلے سات سے آٹھ دن ہے تو اس کے لیے ہم پرپیر ہوں گے کیونکہ تھوڑا سا آپ کو منٹلی اور فیزیکلی تھوڑا سا تھوڑا سا پلیئروں کو بھی بریک دینا چاہیے جب آپ کنٹینیو کھلتے رہتے ہیں تو وہ فٹیک ہو جاتی ہے تھوڑا سا پلیئروں کو منٹلی اور فیزیکلی آپ کو تھوڑی سی بریک دینی چاہیے جب وہ آئیں وہ فریش آئیں اور ہنگر کے ساتھ آئیں اور پھر جب آپ ہنگر سے آتے ہیں تو پرفرمنس ایک ڈیفرنس آتی ہے بابر وائلڈ کپ کے اندر ساری ٹیم میں ہی بڑی ہوں گی لیکن آپ کے جو سٹیٹس ہیں انڈیا کے خلاف وہ ابھی تک ہم نے ونڈیز کے اندر کوئی سنچری نہیں دیکھی آپ سے یا آف سنچریز نہیں دیکھی تو کتنے پرجوش ہیں آپ اس دفعہ احمد آباد کے اندر سوالاک سے زائد کراؤڈ ہوگا وہاں پہ اور آپ کو دیکھتے بھی آئیں گے لوگ تو اپنی پرفرمنس کو لے کر کتنے آپ ورڈ ہیں اور انڈیا کے خلاف کیسا پرفرمن کریں گے پہلے تو کافی ایکسائیڈ ہوں وہاں احمد آباد میں کھیلنے کا کیونکہ سب سے بڑا سٹیڈیم اور جیم پیکٹ سٹیڈیم ہوگا اور کوشش میری ہوگی جو میرا بیسٹ ہے وہ دینے کی کوشش کروں اچھی پرفرمنس دینے کی کوشش کروں دیکھیں میں اتنا ورڈ نہیں ہوتا اپنی پرفرمنس پہ اور اپنی جو اگر پرفرمنس نہیں ہو رہی لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ پرفرمنس وہ دی جائے جو تو ٹیم کے لئے بیسٹ ہو اور جیسے ہم نے کہا ہے کہ میں ابھی بتا دوں میں کیا کروں گا تو اگر میں بتا دوں تو پھر میں نجومی ہوں پھر وہ انڈا ڈیس کوشش یہی کروں گا کہ جو میرا بیسٹ ہوگا وہ مدوں اور اللہ سے پوری امید ہے کہ اچھا رزلٹ آئیں گے نسیم شاہ انفورشنیٹلی انجرڈ ہوگے باہر ہوگے پڑے ٹورنمنٹ سے پہلے تو کتنی کمی محسوس کریں گے نسیم شاہ کی اور نیا بول کرتے تھے شہین کے ساتھ وہ اب نیا بول شہین کے ساتھ پارٹنرشپ پہ حسن علی کروائیں گے یا حارس رو کو کروائیں گے اور حسن علی کی شمولیت کو کیسا دیکھ رہے ہیں بلکل اس کو کافی مس کریں گے جس طرح وہ جو نیو بول کر رہا تھا تینوں فورمیٹ میں تو وہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ وائب دیتا تھا شہین اور نسیم کی جو جوڑی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ وائب دیتی تھی انفورشنیٹلی وہ نہیں ہے لیکن اس کو کافی مس کریں گے لیکن اس کے بعد جو ہمارے پاس بیسٹ پوسیبل جو ویلیٹی بھی تھی اس کو ہم نے کنسیڈر کیا اور مشکل تھا یہ کہ آسان نہیں تھا کافی چیزیں تھیں کہ اس میں انزی بھائی بھی تھے کوچ بھی تھا مکی آرت بھی تھا اس کے بعد پھر ہم نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ کیا کس کے ساتھ جانا چاہیے تو پھر ہم حسن علی کے ساتھ گئے وہ اس لیے گئے کہ کیونکہ ایکسپیرینس تھا ہونلی صرف یہ کہتے ہیں اس کو ورلڈ کپ کا ایکسپیرینس ہے کیونکہ آپ کو جب بڑے ایونٹس میں جاتے ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس چاہیے اور دیکھیں ابھی تو میں یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا ہم کس کے ساتھ نیا بول کریں گے کس کے ساتھ بیک کپ پہ جائیں گے دیکھیں ہونڈا دے جب ہم جائیں گے کنڈیشنز وہاں پہ کیا ہے کیونکہ ہر میچ دیفرنٹ وینیو پہ ہے دیفرنٹ سیٹی میں ہے تو اس صاحب سے ہم نے پلان کرنا ہے سٹیٹس دیکھ کے کرنا ہے کیا وہاں پہ کیا پہلے بولنگ کا ہے یا بیٹھنگ کا جو بھی ہم نے کس کمبینیشن کے ساتھ جانے تو وہ انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو پتہ لگتا رہے گا ابھی آپ نے کوئی ایسے گول سیٹ کی ہیں انفرادی طور پر کچھ ایسا کر کے دکھانا جس کی وجہ سے چونکہ پہلے ہی آپ ورن نمبر بان بیٹھ رہو تو یہی تسلسل برقرار رہے کوئی خاص پلانیں کی یا اپنی انفرادی پرفارمس کے حوالے سے دیکھیں انڈویجویل جب بھی کوئی بھی ٹور ہوتا اسے ویک ٹو ویک پہلے میں اپنا ایک سرکل یا گول جو بھی جو میری ایک تنکنگ ہوتی ہے میں وہ پورا اپنا پلان کرتا ہوں کہ میں نے کیسے کھیلنا ہے کس طرح کھیلنا ہے ان کی بولنگ کیسے ہوگی کیسے وہ کس طرح کس جگہ پہ اٹیک کرسکتے ہیں تو وہ ساری پیپیریشن میں اپنے آپ کو پیپیر کرتا ہوں گول بھی بناتا ہوں کہ میں نے اس ورلڈ کب میں اتنے رانس کرنے ہیں اگر اتنے نہیں ہوں گے پھر میں اتنے کروں گا اتنے نہیں ہوں گے تو میں اتنے تین چیز میں اپنے ایک مند میں بنا کر رکھتا ہوں کہ اتنے رانس کرنے ہے اس سے نیچے نہیں کرنے اگر اس سے نیچے گئے تو پھر اللہ کو منظور جو بھی ہے لیکن میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے مائنشٹ بنایا ہوتا ہے ورلڈ کپ کے لیے یا کوئی بھی سیریز کے لیے جانے سے پہلے تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ تین رکھے جائیں لیکن اس سے پہلے صرف یہ ہے کہ اکرانہ اللہ نے اپنا ہنڈر پرسن میں نے گرونڈ میں دینا ہے اور جو میں اپنے لیے پرپیر ہوں گا ٹیم کے لیے پرپیر ہوں گا اس کے بعد ریزلٹ دینا اللہ کے ہاتھ میں اور اس پہ میرا دو سو پرسن بلی ہوئے اسلام علیکم بابت چراغ ہے انڈی ای ٹی وی اچھا مجھے یہ بتا دے کہ آپ جو ہے پچھلا جو لاسٹ ورلڈ کپ تھا آپ نے پہلے ہی ورلڈ کپ کے اندر جو ہے وہ انڈیویل پرفارمنس اتنی اچھی رہی تھی کہ آپ نے پہلے ہی سنگل ایڈیشن کے اندر ریکارڈ بنا دیئے تھا پاکستان کی طرف سے لیکن لاسٹ جو تین ٹورنمیٹس گئے ہیں ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہو گیا ایشیا کپ ٹوئنٹی ٹو ہو گیا اور یہ والا ایشیا کپ آپ کی از اینڈیویل پرفارمنس اتنی زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں رہی جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے جس طرح سے آپ ریکارڈ سیٹ کرتے ہیں تو اس طرح آپ پریشر فیل کر رہے ہیں از اینڈیویل پرفارمنس اور ایک اور لائٹر نوٹ پر کوششن ہے کہ آج کپس سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا کافی اے آئی سوفیر سے نا آپ کے گانے کافی مشہور ہوں گا آپ نے بھی سنے ہوں گے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے فیلنس آپ کے بارے کافی جو ہے نا اس کو انجوائے کر رہے ہیں کبھی کوئی فیلنس کو اپنی آواز اویجنل آواز میں گانا سنائیں گے انہوں نے اوریڈی اتنی آوازیں نکال دی میں گبر آگیا میں کہ میری آواز کان سے چلے گی نہیں دیکھیں جب بھی آپ کوئی بڑا ایون کھیلنے جاتے ہیں اس میں آپ ایکسائیڈ ہوتے ہیں کافی جس طرح 2019 ورلڈ کب میں جب کھیلنے گیا تو میں کافی ایکسائیڈ تھا کوئی بھی بڑا ایون کھیلنے ہیں تو وہ ایک آپ کے لئے آپ کے پاس اوپرچونیٹی ہے یہ نہیں کہ میرے لئے پوری ٹیم کے لئے اوپرچونیٹی ہے کہ ہیرو بننے کا وہ ٹائم ہوتا ہے ورلڈ کب میں جو پرفورمس ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ پرفورمس اور ڈیفرنٹ اس کا ایک امپیکٹ کرتا ہے اسے ایک ڈیفرنٹ کانفیڈنس ملتا ہے تو میں اس طرح سوچتا ہوں کہ کوئی جو بھی بڑا ایونٹ ہو اس میں میں نے اپنا ہنڈر پرسن دینا اور اچھی پرفورمس دینا ہے کیونکہ اس میں جتنی بھی ٹیمیں ہیں وہ ٹاپ کی پلیننگ ٹاپ کے جو ان کے پلیئرز ہوتے ہیں وہ آئے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا بیس دینا ہوتا ہے اور ان بیس کے انگیس جب آپ پرفورمس کرتے ہو تو وہ ایک چیز ایک نیکس لیول پہ آپ کا کانفیڈنس اور بلیو جاتا ہے تو میرے خیال سے میرے لئے بھی اور میری ٹیم کے لئے بھی جتنے بھی نئے لڑکے ہیں یہ اوپیچونیٹی ہے کہ اس کو گرائب کرے یہ گرائب تب ہوگی جب اپنے پر بلیو ہوگا جو انہوں نے پاس میں جو پرفورمس دیئیں اس پہ بلیو رکھیں گے اس پہ سوچیں گے کہ میں نے کیسے کیا تھا میں نے اس دوران یہ سوچ تھی میری اس بیٹنگ کرتے وقت پریشر جب کم پریشر لیں گے اچھی پرفورمس داریں گے تو یہی میرا ان کو ہمیشہ میسیج ہوتا ہے کہ آپ نے بیسٹ کیا ہوا پاس میں کیسے کیا اس کو لے کے چلنا ہے